سلام علیکم ویوارس انازو کیچن میں آپ کا موشٹ ویلکم ہے آج انازو کیچن میں بریانی بن رہی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سیمپل طریقہ سے آج بریانی بن رہی ہے تو یہاں میں نے فارچون تیل ایڈ کیا اور اس میں دو میڈین سیس کی انین کو کٹ کر کر ڈال دیا ہے اب اسے تھوڑا سا سوٹے کر لیتے ہیں یہاں میں نے زیرہ لیا ہے یہ جو ہے دالچینی ہے یہ کالی مرچ چھوٹی الیچی یہ لانگ اور یہ بڑی الیچی ان سب کو اس میں ایڈ کر دیں گے اس بریانی کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اور پورے گھر میں خوشبو بہت اچھی پھیل جاتی ہے اب جو ہے تیس پتہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کے مسالے کی خوشبو پورے گھر میں اڑنے لگتی ہے جب یہ بریانی بنتی ہے تو انین کو زیادہ لال نہیں کرنا ہے ہری مرچ یہ تکھی والی میں نے لی ہے یہ میں نے گوشت لیا ہے کریلی کا پیس ہے اس میں پیسز ہے گوشت میں نے دو کیج لیا ہے اب اس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں گوشت جتنا اچھا ہوگا اتنی اچھی بریانی تیار ہوتی ہے سارا دارمدار گوشت کے اوپر بھی ہوتا ہے تھوڑا ریواج والے گوشت بھی بریانی میں زیادہ اچھے لگتے ہیں تو ان سب کو ایڈ کر دیں گے بریانی بنانے کا سب سے سیمپل اور ایزی طریقہ یہ والا بشت ہوتا ہے اور جھٹ پٹ بن بھی جاتی ہے تو سب میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب اسے اچھے سے ساٹے کر لیں گوشت کے کلر چینج ہو جائیں تب تک ساٹے کر لیں اس طرح سے میں نے سب کو مکس کر لیا ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے فون پر کالنگ کر گئے کہ آپ یہ والی بریانی ڈالیں تو میں نے سوچا کہ میں ڈال دیتی ہوں لوگوں کی خواہش کو پورا کر دیتی ہوں تو اب میں اس میں ہری میرش ایڈ کر دیا میں نے آپ تیکھا اور زیادہ کھانا پسند کر دیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا اب تھوڑا سا اس میں تین سے چار چمچ میں انین پیسی ہوئی ایڈ کر رہی ہوں اس کا پیسٹ اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اور میری ریسپی خاص کر بیچلر اور بگنرز کے لیے ہوتی ہے اور اس سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتے ہیں اور اب میں اس میں دہی ایڈ کر دیتی ہوں تو ایک پیالہ میں نے دہی ایڈ کر دیا خوشبو اس کی ابھی نکلنا شروع ہو چکی ہے ایرومہ پورے گھر میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ اسے کافی اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں نمک اٹھ کر دیتے ہیں اپنے حساب سے جتنا آپ کھانا پسند کریں میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں دو تین چیز بار بار بولتی رہتی ہوں کہ نمک اور مرچ تیل اپنے حساب سے ہی اٹھ کریں تو اس میں نمک اٹھ کر دیں گے اب اسے کافر کر دیتے ہیں اور اسے گلنے دیتے ہیں میڈیم ٹو لو پہ اسے رہنے دیں گے جب یہ ہو جاتا ہے اسے کھول کر دیکھتے ہیں بیچ میں یہ دیکھئے ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ میں یہ بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے اب یہ چاول میں ڈلنے کے لئے ریڈی ہے تیل بھی اس کے چاروں طرف نظر آ رہے ہیں تو آپ کو اگر میری ریزپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ادھر میں نے چاول بھگو کر رکھ دیا ہے دس منٹ پہلے میں نے چاول کو دھو کر رکھ دیا بسمتی چاول ہے یہ اب اس میں ایٹ کر دیتے ہیں سوا کے جی میں نے چاول دیا ہے اور دو کے جی ہمارا گوشت ہے گوشت کا مقدار زیادہ اچھا لگتا ہے بریانی میں ایسے تو ڈڑگونا بریانی میں پڑتا ہے گوشت ڈڑگونا ہی ہوتا ہے چاول سے تبھی بریانی پرفیکٹ تیار ہوتی ہے اب جو ہے میں نے پانی اُبال کر رکھ لیا تھا اب اس میں میں ایٹ کر دے رہی ہوں پانی بس فنگر سے وان اینچ اوپر ہونا چاہیے میں ہر ویڈیو میں جب بھی بریانی یا پلاؤ بناتی ہوں تو آپ کو ضرور اس بات کو بتاتی ہوں کہ پانی کتنا ہونا چاہیے میجرمنٹس جو ہے آپ وان اینچ اس میں اوپر رکھیں پانی اب اس میں میں سوفت کا پاورڈر ایٹ کر دے رہی ہوں سوفت کے پاورڈر سے یہ بہت ہی خوشبو والی بریانی بنکر تیار ہوگی ڈلیسیس چلیے اس میں اوپال آنے دیتے ہیں تیز فلم پہ اسے ابھی رکھیں گے جب تک اوپال نہیں آتا ہے اوپال جیسے آ جائے گا فلم کو بالکل میڈیم ٹولو کر دیں گے تو اس میں اوپال آ چکے ہیں ایک بار بس ہلکے ہاتھوں سے اسے چلا لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بریانی بنکر تیار ہونے والی ہے خوشبو کا تو کہنا نہیں ہے بہت زبردست خوشبو ہو رہی ہے ایسی بریانی ہر لوگ کھانا پسند کریں گے تو آپ اپنے کیچن میں اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے آپ کمنٹس باکس میں لکھ کر بتائیں کہ یہ بریانی کیسی بنی تو یہ بلکل یہ دیکھئے پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے اسے میں نے دھیمیں آج پر رکھ دیا تھا میڈیم ٹولو کر کے جب اس میں اوبال آ چکے تھے اب اس میں تھوڑا سا میں فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں فوڈ کلر سے بریانی کے کلر خوبصورت لگنے لگتے ہیں اس میں چار چاند لگ جاتا ہے بریانی میں تو میں نے ہلکا تھوڑا سا کلر ایٹ کر دیا بریانی بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں چٹنی، سلات اور بریانی کو نکال کر آپ اسے سرف کریں گرم گرم بہت ہی ٹیسٹی لگے گی چلیے ملتے ہیں نیکسٹ سیپی میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ